موسیقی مبارک بات دی جاری ہے اور اتنی شرم مر گئی ہے لوگوں کے اندر اتنی انسانیت مر گئی ہے انسانیت کا جنازہ نکل گیا ہے یہاں سے کہ مسلمان لڑکی کو مبارک بات دی جاری ہے اس کو جناب پروٹیکول دیا جارہا ہے کہ وہ ناچی ہے جیسے ایک تواف ناچتی ہے جو ایک مطلب عزتدار لوگوں کے لئے شرم کا مقام ہے تو وہ اس کو جناب اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سباناللہ کہ آج جناب آپ نے ایسا کام کر دیا جیسے جناب ورلڈ کپ جیت لیا اور آپ نے تو بڑا آوارڈ جیتا ہے تو مجھے وہ نا پھر اپنی بہن یاد آگی انڈیا کی جو مسکان تھی کہ ایک طرف وہ اکیلی بہن ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے کہ تو جو ہے نا کالج کے اندر برکہ پینک نہیں جا سکتی اور سیکڑوں کے داداوں میں لڑکے جو ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو روکنے کے لئے آئے ہیں لیکن اس لڑکی کے اندر ایمانی غیرت زندہ تھی کچھ ایسی بھی ماں کی نیک بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایسی بھی اللہ کی نیک اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں جو اپنا آپ بتاتی ہیں کہ ہمیں ہمارے لئے سب سے پہلے اللہ ہے اللہ رسول کا حکم سب سے پہلے ہے لیکن میں سوچ دیکھ رہا ہوں کہ انسانیت مر گئی ہے جنازہ اٹھ گیا ہے عزت کا جنازہ اٹھ گیا ہے مسلمانیت کا جنازہ اٹھ گیا ہے اور غیرت مر گیا شرم یا تو آپ دھونے نکلیں گے بزار میں تو ملے گی نہیں اس قدر ہماری شرم آتی ہے اور خون کیا سو لوگ روتے ہیں خون کیا سو رونے کا دل کرتا ہے کہ یہ مسلمان عورت اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے شرم اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام ابھی بھی ہمارے لئے کو باقی آئے اور وہ مسلمان لڑکی جو کیا کہہ رہی ہے وہ نعرے لگا رہی اللہ اکبر کے اور سیکھڑوں لوگوں کے درمیان اس نے نعرہ جب اللہ اکبر کیا تو اللہ نے کہا تم نے ہمارا نام اس کفر کے میدان میں زندہ کیا ہم توجہ ساری دنیا میں مشہور کریں گے آج اس لڑکی کو دیکھ لو آپ جا کر سارچ کرو یوٹیوب پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ سارچ کرو تو اس لڑکی کا سال پہلے ٹاپ ٹرینڈ تھا ٹاپ ٹرینڈ تھا یعنی کہ پوری دنیا میں ایک ڈیرڈ منڈ کا کلیپ اس لڑکی کا تھا پوری دنیا میں اس کے انٹرویو میں پوری دنیا میں وہ لڑکی مشہور ہوئی ہے اور ایک ڈیرڈ منڈ کے اندر وہ اتنی مشہوری اسلام کا اس نے اتنا سر فخر سے بلاند کیا ہے جب تک تاریخ لکھی جائے گی اس لڑکی کا نام بھی لکھا جائے گا کہ یہ وہ شیرنی اور یہ وہ شہزادی اور نیک عورت تھی یہ وہ اسلام کی نیک بیٹی تھی جس نے اللہ کا اللہ کا حکم پورا کیا نبی کے طریقوں کو زندہ کیا اور بتایا کہ جو اللہ اللہ تعالی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اللہ کو حکم سب سے پہلے یہایاب جس کے اندر نہیں ہے وہ انسانیت ہی نہیں اس کے اندر جو عورت ناچ گانے کو اپنا فخر بنا لے شوک بنا لے اس عورت میں سے ٹیپو سلطان جیسے شاہ بادر نہیں پیدا ہو جاکتے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے اس میں سے محمد بن قاسم جیسے سولہ سال کے سپال سالار نہیں پیدا ہو سکتے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے تاریخ بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے سود خور اور اتنی رخون کی آسور ہونے کا دل کرتا ہے کہ یہ آج کی عورتیں جو ہیں کہاں دفن کر رہے ہیں اپنی مسلمان آیا کو کہاں یہ مسلمانیت کا نام ان کے اندر بچا ہے کہ اس قدر آپ اپریشیٹ کی ہیں جا رہے ہیں ارے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لئے اور ڈوب کے مر جو اس سے پہلے کہ تم کل کو اس حالت میں مر گئی تو اللہ کو کیا جواب دوگی اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوگی آپ ایسے عریب و عریب واقعات ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے